موسیقی دوستو سانیہ مرزا اور شویب ملک کے درمیان الہدگی کیوں ہوئی؟ شویب ملک نے سنہ جاوید کے ساتھ شادی کیوں کی؟ کیا اس الہدگی میں؟ سانیہ کا بھی کوئی قصور ہے سانیہ اور شویب کی اس الہدگی پر ان کے بیٹے ازہان مرزا ملک کا کیا کہنا ہے؟ کیا شویب اور سانیہ کی شادی لیو میریج تھی اور سانیہ مرزا شویب ملک کے بعد قصے شادی کرنے جا رہی ہیں؟ اگر آپ کو ان تمام سوالات کے جواب جاننا ہے تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں نازو انداز اور نقروں میں پلنے والوں کا واسطہ جب نصیب سے پڑتا ہے تو ساری کی ساری باتیں اور دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں کچھ ایسا ہی معاملہ بھارتی شہر ممبئی کے حیدر آبادی خاندان میں پیدا ہونے والے سانیہ مرزا کے ساتھ بھی ہوا اور پہلے تو وہ پاکستانی کرکٹر شویب ملک کی خاطر اپنا دیس چھوڑ کر سرحد پار اپنی زندگی بسر کرنے کا معاہدہ کر کے چلی آئیں لیکن بے وفائی کے سائے نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور افسوس کے جس عورت نے اپنے سرتاج کی خاطر اپنا وطن تک چھوڑ دیا اور ترہ ترہ کی باتیں سنی انیس جنوری دوہزار چوبیس کو اس کے خاند نے اسے ہی چھوڑ دیا دوستو سانیہ مرزا ٹینس کی دنیا کی بہت فیمس کھلاری رہ چکی ہیں اور سانیہ نے اپنے نام کا لوہا دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر منوایا اور انہوں نے بارہ اپنے دوہزار دس کو پاکستانی کرکٹر شویب ملک کے ساتھ ہیدر آباد کے تاج کرشنا ہوتیل میں شادی کی اور سانیہ مرزا اور شویب ملک کا ولیمہ پاکستانی شہر سیالکوٹ میں ہوا اور شویب ملک نے حق مہر کی مد میں ایک بھاری رقم ادا کی جو کہ اس وقت ایک لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو یو ایس ڈالرز بنتے تھے سانیہ اور شویب کی شادی پر ہونے والے ان اخراجات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ شادی واضح طور پر لاو میرز ہی تھی اور اس بات کا انکشاف سانیہ اور شویب دونوں ہی اپنے مختلف انٹرویوز میں کر چکے ہیں لیکن افسوس کہ یہ شادی تیرہ سال بعد اپنے اقتطام کو پہنچ گئی اور شویب ملک نے اس بات کی تصدیق بیس جنویل کو اپنے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی نئی بیوی سانا جاوید کی شادی کے موقع پر لی گئی تصویر کے ساتھ پوسٹ شیئر کر کے کر دی پوسٹ کا شیئر ہونا تھا کہ ہر طرف سانیہ اور شویب کی الہدگی کی خبریں گردش کرنے لگیں اور سوشل میڈیا جو ہمیشہ سے ہی ہر خبر کو مرچ مسالے لگا کر پیش کرتا ہے اور ویوز مٹورتا رہتا ہے اسے ایک اور خبر کو نشر کرنے کا موقع مل گیا لیکن دوستو چاہے آپ بھارت کے باشندے ہوں یا پھر پاکستان کے بات تو ایک ہی ہے کیونکہ بھارت تو پاکستان ایک ہی ماں کے دو بیٹوں کے نام ہیں جو ایک دوسرے سے علیدہ ہو چکے ہیں لیکن بحصیت ایک قوم کوئی بھی برا نہیں ہوتا جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستانی تو ہوتے ہی بے وفا ہے تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سانیہ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا خدا رہا ایسی باتوں سے گریز کریں اور پسے پردہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے دوستو اگر بات کی جائے شوئی ملک اور سانیہ مرزا کی الہدگی کی وجہ کی تو ساما ٹی وی لاہور کے بیورو چیف نئیم حنیف کے مطابق ٹین سٹار سانیہ مرزا کو سابق کپتان شوئی ملک اور اداکارہ سنا جاوید کی ملاقات کی خبر ان کی شادی سے تین چار ماہ قبل ملی تھی جس کے بعد سانیہ اور شوئیب کے ماہ بین آخری لڑائی بھی اسی معاملے پر ہوئی نئیم حنیف نے ساما ڈیجیٹل کے پورڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ شوئی ملک گزشتہ تین سال سے سانا جاوید کو ڈیٹ کر رہے تھے اور اس وقت سانا کی شادی مشہور گلوکار اور موسیقار ہمیر جسوال سے ہوئی تھی نئیم حنیف کا کہنا ہے کہ شوئی ملک کو فنون لطیفہ سے بہت دلچسپی ہے انہوں نے کئی تفریحی شوز بھی کیے اگر بات کی جائے شوئی ملک کی سنا جاوید کے ساتھ شادی کے بعد ازہان مرزا ملک کی حالت کی تو شوئی ملک کے بیٹے ازہان مرزا ملک نے ایک ویڈیو میں انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنے بابا کے بغیر رہ سکتے ہیں کیونکہ میرے بابا کی وجہ سے میری ماما یعنی سانیہ مرزا کو بہت برا بھلا کہا گیا اور اب میں اپنی ماما کے ساتھ رہوں گا اور دوستو اگر ویڈیو کے اند پر بات کی جائے سانیہ مرزا کی اگلی شادی کی تو سانیہ مرزا کی بہن انم مرزا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سانیہ بھی اب شوئی ملک سے علیہدگی کے بعد دوسری شادی کرنے جا رہی ہیں اور اب یہ شادی بھارت کے شہر حیدراباد میں رہتے ہوئے نہیں ہوگی اور انم مرزا کے بقول سانیہ مرزا اب جن سلیبرٹی سے شادی کرنے کی خواہاں ہیں ان میں ایک اور پاکستانی کا نام بھی شامل ہے اور مزے کی بات یہ کہ سانیہ مرزا جنہوں نے ٹینس کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا وہ جلد ہی دوبائی میں ہونے والے ایک ٹورنمنٹ میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گی اور فیلحال بھی وہ ایزا کمنٹیٹر ٹینس کی فیلڈ سے واپستہ ہے تو دوستو یہ تھے چاند حقائق جنہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو اور کیا شوئی ملک کو سانیہ کے ساتھ واقعی ایسا کرنا چاہیے تھا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور مستقبل میں مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لئے کانیلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ